اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کن مقامات پر نماز پڑھنا منع ہے وہ کونسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا منع فرمایا جامع ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے 348 اور حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باندھنے کی جگہ پہ نماز پڑھ لو اور اونٹ کے باندھنے کی جگہ پہ نماز نہ پڑھو اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہاں پر اونٹ بھاندھا جاتا ہے اس کی ناپاکی کی وجہ سے نجاست کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور دوسری حدیث جو ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 492 حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو جگوں پہ آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور دوسرا قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا لہذا ان دو حدیث کے مطابق تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا منع کیا اونٹ کے باندھے کی جگہ پر اور قبرستان میں بیت الخلا میں اور لہذا ہمیں ہمیشہ ان تین جگہوں پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے اور اگر کہیں پہ بکرییں باندھی جاتی ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنا درست ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ان تین جگہوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ